بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈ کلاس سٹوڈنٹ اج ارسان جو ٹاپک آیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سبق ٹریوں سبقہ پیروں اینجی بلند خونی اینجی ٹرانسلیشن پڑھندہ سیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سن اسی ہجریہ میں مدینہ منورہ میں یاوہ یاوہ ویڈ کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھے پیدا ہوئے سندن والد جو نالو امام محمد باکر علیہ السلام آئے سندن نسبی سلسلوں چوتھی پیڑیا میں حضرت علی کرم اللہ وجو ساں ملے تھو ابتدائی تعلیم پینجے دادے امام زین العابدین علیہ السلام خان ورتاؤں پینجے دادے جی وفات خان پوئے پینجے والد جے درس میں شریکتیا آئیں تعلیمی سلسلوں جاری رکھا ہوں پینجے دادے آئیں والد جی صحبت آئیں تعلیم ماں فیز پر آیا ہوں فیز مینز فائدہ اس کی پہلے اردو میں تشریح کریں گے ٹرانسلیشن کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام سن اسی ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام حضرت امام باکر علیہ السلام ہے ان کا نسبی سلسلہ یعنی خاندانی سلسلہ چوتھی پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجو سے ملتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا امام زین العابدین سے حاصل کی اپنے دادا کی وفات کے بعد اپنے والد کے درس میں شریک ہوئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اپنے دادا اور والد کی صحبت اور تعلیم سے فیز حاصل کیا بیٹا یہ فرس پیرا کی ٹرانسلیشن تھی سیکنڈ پیرا سٹارٹ کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام پہنجے وقت جا وڑا عالم آئیں فکہ ہو کیترائی مشہور عالم آئیں فکہ فیز حاصل کرنن لائے وٹن اچھی رہندا ہوا انہیں میں فکہ حنفی جو بانی امام ابو حنیفہ فکہ مالکی جو بنیاد و جندر امام مالک دنیا جو مشہور مفقر کیمیادان نجوم ریاضی جو مائے ابو موسیٰ جابر بن حیان جانالا ذکر لائک آئے سیکنڈ پیرا کی اردو میں تشریح کریں گے ٹرانسلیشن کریں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے عالم اور فکیہ تھے کہ ہی مشہور عالم اور فکیہ فیز حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے تھے ان میں فکہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فکہ مالکی کے بنیاد جالنے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دنیا کے مشہور مفقر کیمیادان نجوم اور ریاضی کے مائے ابو موسیٰ جابر بن حیان کا نام قابل ذکر ہے آپ نے کیمسٹری کے اندر یا سائنس میں آپ نے جابر بن حیان کا نام سنا ہوگا یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس درس لینے کے لئے آتے تھے اب جو ہے تھاٹ پیرا کی ریڈنگ کریں گے بلندخوانی پینس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام دینی مسلن جی تحقیق این چند چان کرے انہنتے قرآن این حدیث تھی روشنی میں فتوہوں دناؤ سندن دینی فتوہوں این فیصلن دینی سمجھان اکتی حلی باقاعدہ فکہ جی صورت اختیار گئی جے کافکہ جعفریہ جے نالیسہ مشورہ ہیں سندن دینل تعلیمہ کے اہم گلیوں ہی ہیں فرسٹ اس میں ورڈ جو چھنڈ چان ہیں اس کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھیں گے جان جاج پڑتال کرنا یا چھان بین کرنا چھان بین کرنا تحقیق کرنا صحیح اس کی تشریح کریں گے ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دینی مسائل کی تحقیق اور چھان بین کے بعد ان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوے دیتے اور ان دینی فتموں فیصلوں اور دینی اصلاحات نے آگے چل کر ایک باقاعدہ فکہ کی صورت اختیار کی جو فکہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے ان کے دی ہوئی تعلیم میں سے کچھ اہم باتیں یہ ہیں اب پیچ نمبر نائن پیچ نمبر نائن کی ہم بلندخوانی کریں گے دین اس کی تشریح کی جائے گی جو حضرت امام جعفر صادق کی اہم باتیں ہیں وہ مندرجہ زیلیں نمبر نائن پیچ پر نماز پڑو اینتے ہمیشہ قائمو چھاکان تا نماز دین جو مضبوط تھمبو آئے تھمبو ورڈ کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھیں گے ستون نماز دین کا کیا ہے ستون ہے جے کو شخص بیانجے لائے کھڑا کھوٹ رہے تھو وہ پان انہیں یہ کھڑا میں کرن دو جے کو شخص بیوقوفن جی صحبت اختیار کرے تو سو زلیل تھے تو جے کو شخص خراب اندنتے بین دو انہیں لائے مانوں چنگوں خیال نہ کندہ کھڑا میز گڑھا یا کھڑا اس کی میننگ لکھئے گڑھا ہمیشہ سچ گھل آئے جے سٹار نمبر تھری پوئی انہیں ماں نفو پوچے یا نقصان نفو میز فائدہ اس کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھئے جے کھڑے مانوں ساں میل میلا پرکھڑوں ہو جے اس کی میننگ لکھے پیڑ یا درخت اُبھرے میز اُبھرنا یعنی اُگنا نکلنا ہُو ایڑی زمین جڑا آئے جیتے کہیں بھی سلے پیدا تھے نا جی اُمید نہ آئے سلے میز چھوٹا سا جیسے پودا جیسے پہلا پہلا نکلتا ہے نا پتہ اور ڈنڈی ٹائپ اس کو سلے کے دے ٹھیک ہے ان تینوں سٹار کی جو ہے اُردو میں ٹرانسلیشن میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں سب سے پہلے جو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا نماز پڑھو آئیں انہوں نے ہمیشہ قائم رہو یعنی کہ نماز پڑھیں اور اس پر ہمیشہ قائم رہیں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے جو شخص دوسروں کے لیے کھڑا کھوٹتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے جو شخص بےوقوفوں کی صوبت اختیار کرتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے اور جو شخص خراب جگہوں پر جائے گا اس کے لیے لوگ اچھا نہیں سوچیں گے ہمیشہ سچ پولیں چاہے اس سے نفع پہنچے یا نقصان اگر لوگوں سے میل میل آپ رکھنا ہو تو ہمیشہ اچھے لوگوں سے رکھیں فاجر یعنی گنہگار فاجر ورڈ کو فاجر اور فاسق اس کو انڈلائن کر کے میننگ لکھیں گے گنہگار لوگ برے کام کرنے والے گنہگار یعنی فاجر لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے وہ لوگ ایسے پہاڑ کی طرح ہیں جن سے نہ کوئی پانی کا چشمہ بیتا ہو اور نہ ہی ان پر کوئی درخت اگ سکتا ہے وہ زمین کی مان دے جس پر کبھی بھی تنکے یا کوئی بھی جو ہے پیڑ اگنے کی کوئی امید نہیں آگے بیٹا اس کی بلند خوانی کریں گے حضرت امام مالک جی کا چہریہ میں ہی کا دفعہ حضرت امام جعفر صادق جی گال اچھی نکتی پانہ فرمایا ہوں تا آؤ جعفر آؤ جعفر بن محمدی خزمت میں جنہیں بھی حاضر تھیں دوست ترے کھینس ہمیشہ مرکندے دیسند دوست جنہیں سندن خزمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو سکر تھیں دوست ترے پانہ اترو متاثر تھیں دعواج جو سندن مو مبارک زردی مائل تھی ویندو آؤ نہایت گھڑوں سندن خزمت میں حاضر تھیں دوست مو مبارک اس کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھیں گے چہرہ اس کی جو ہے اب قردو میں ٹرانسلیشن کی جائے گی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہو آپ نے فرمایا کہ میں جعفر بن محمد کی خزمت میں جب بھی حاضر ہوا تب انہیں ہمیشہ مسکراتے ہوئے پایا جب آپ کی خزمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تب آپ اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک زردی مائل ہو جاتا ہے میں بہت زیادہ ان کی خزمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں لاسٹ پیرا بیٹا پیج نمبر نائن کی پان صدائی نماز پڑھندے دسڑن میں اندہ ہوا یا روزے جی حالت میں قرآن مجید پڑھندے دسپا ہوا سنن دل میں اللہ تعالیٰ آگے بیٹا پیج نمبر ٹین پر موجود ہے جی ذات کھاں سوائے کے میں جو خوف کونہ اب اس کی جو ہے ہم تشریح کریں گے اردو میں لاسٹ پیرا کی آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے یا روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسرا کسی کا بھی خوف نہ تھا لاسٹ پیرا پیج نمبر ٹین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وڈا سخی ہوا جے کو مستحق آئین ضرورت مند وٹن ہندو ہوا انہ جی مدد ایڑے نمونے کندہ ہوا جو مانن کے انہ جی خبرائی کانپا مندی ہوئی سنن دستور ہو تجن رات جو اندھا تھندی ہوئی اندھا وڈ کو انڈرلائن کر کے اس کی میننگ لکھیں اندھیرہ اندھیرہ ترے ہی خورٹوکریہ میں مانیوں اے کونشٹ اے بیوں کھاتے جو شے ہونو جی مدینے منفراجی گھٹن میں ویندہ ہوا گھٹن مینز گلیاں ویندہ ہوا انہی ضرورت مندن کے ورائے دیندہ ہوا وہ عمل سندن آخری دمت آئین قائم رہو اسلام چین بزرک ہستی سن ایک سو اٹھے تالی یا ہجریہ میں شوال جے مہینے میں وفات فرمائی اب لاس پیرہ کی ٹرانسلیشن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑے سخیتے جو مستعق اور ضرورت مند آپ کے پاس آتے ان کی مدد اس انداز میں کرتے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو پاتی آپ کا دستور تھا کہ آپ جب رات کو اندھیرہ ہو جاتا تب ایک توکرے میں روٹیاں گوشت اور دوسرے کھانے کی اشیاء ڈال کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے اور ضرورت مند لوگوں میں بانٹے یہ عمل آپ کے آخری دم تک قائم رہا اسلام کے بزرگ حضرتی نے سن ایک سو اٹھالیس ہجری میں شوال کے مہینے میں وفات پائی یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوا بیٹا اب اینڈ میں میں آپ کو اس کی ایم سی کیوز شو کرواؤں گی اور پھر بیٹا ملیں گے نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بیٹا یہ اس کی ایم سی کیوز کی ورکشیٹ ہے اور اسی کے ساتھ خلاصو بھی اس چپٹر کا آپ کو اسکول سے ملے گا یہ سالف کر کے اسکول واپس لے آئیں گے تو آپ کو چیک ہو کے واپس مل جائے گا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ